اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم بیک ڈیا سوفٹوئے انجینئر انکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس سکس ٹو فائف شورٹ کسٹنز کے بازے سے پرپریشنگ کریں گے بہت سو سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ بھی آ رہی تھی تو کمنٹ بھی آ رہے تھے تو میں نے کچھ شورٹ کسٹنز آپ کی رئیے نکالے ہیں اور ہوپس ہو کہ اس کا پیپر اتنا زیادہ تف نہیں ہوتا بہت ایزی ہوتا ہے تو ان میں سے ہی آپ کی کوسٹنز لگ دیں گے کیونکہ میں نے ہر لیکچرز میں سے شورٹ کسٹنز وغیرہ فائنڈ کر کے ان کی الیکسے فائل بنائی ہیں اور جو ایم سی کیوز بنتے تھے ان کی الیکسے فائل جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے تو آپ اپنے پیپرز میں جانے سے پہلے ایک دفعہ شورٹ کسٹنز کی ویڈیو کو اور جو ہے ایم سی کیوز فائل ہے ایم سی کیوز سپیشلی آپ کو ریکومنڈ کروں گے کیونکہ ہمارے فورٹی پرسنٹ ہوتی جو ہے ایم سی کیوز رہیں گے ٹونٹی پرسنٹ ہمارے سبجیکٹیو کی ہوں گے تو کوئینلی ایم سی کیوز کو زیادہ دھیان سے آپ نے اپنے مائن میں دفعہ سن بھی لیں گے دن بھی آپ اس کو یہ جلی جو ہے وہ کبر کر لیں گے تو شورٹ کسٹنز ہے ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں جی ایم فرس ہمارے پاس ہے ورٹیس منٹ بائی انٹلیکچوال پروپرٹی رائٹ یہ لیکٹی نمبر سیون سے انکلوڈ ہے لیکٹی نمبر سیون سے ہیں انٹلیکچوال پروپرٹی رائٹس آر اوپن دہ موسٹ ویلیویبل ایسٹس اونڈ یوزڈ اینڈ ڈیویلٹ بائی سوفٹویر ہاؤس کوئی بھی سوفٹویر ہاؤس ہے اس کے بہت سے موسٹ امپورٹنٹ جو ایسٹس ہوتے ہیں مطلب کہ ہمارے کمپیوٹرز آفیسز میں ہماری کمپیوٹرز ہوتے ہیں ہمارے لیکٹوپس ہوتے ہیں اور یہ میرے ہمارے اسٹس ہے ہماری خورتے ہیں کسٹ ہے جن کو کمپنی خود خریدتی ہے ایک سوفٹ ویruce تو وہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں انٹیلیکچالل پروپرٹی رائٹز اس میں سے آپ کو اینسی کیوز بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے چار دے دیں گے ایک سکپ کر دیں گے تین دے دیں گے کون سا ان میں سے انٹریلیکچالل پروپرٹی رائٹ نہیں ہے اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور یہ سب بھی ہو سکتے ہیں all of the above اس طرح سے آپ کو MCPوز آئیں گے ٹھیک ہے تو اپنے ان کو دھیان سے پڑھنا ہے short question میں بھی آ سکتا ہے کہ کوئی سے دو لکھیں تین لکھیں چار لکھیں تو اس طرح سے ٹھیک ہے تو اپنے confidential information confidential information ہماری خوفی information ہوتی ہیں patents trademark design copyright protecting computer program ٹھیک ہے what is meant by confidential information confidential information وہ ہوتی ہیں which is not public property and public knowing مطلب کہ جو public کی property نہیں ہوتی یا public کے علم میں نہیں ہوتی مطلب جیسے ہماری company کے جو cash ہے company کو جو income ہو رہی ہے وہ کس کو پتا ہے company کے owners کو پتا ہے ہم employees جو employees ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوتا اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ خوفی information مطلب کہ وہ public کو ان کے جو employees ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے تو باہر کے لوگوں کو کیسے پتا ہوں مطلب کہ جو صرف چند لوگوں کے درمیان ہوں ان کو ہم کیا کہتے ہیں confidential information کہتے ہیں اور what is meant by patent یہ آپ کو short question بھی آ سکتا ہے اور mcqs میں بھی آپ سے پوچھا زال سکتا ہے کہ patent مطلب یہ statement دے دیں گے آپ سے کہیں گے یہ کیا کہلاتا ہے تو آپ آپ نے پھر بتانا ہوگا کہ یہ patents کہہ رہتے ہیں a government authority conferring our right or title for a set period جس میں کیا کرتے ہیں ایک set period کے لیے جو title یا rights especially the sole right to exclude others for making using or selling and invention مطلب کہ کسی کی چیز کو use کرنا اور اس میں ایک specific period کے لیے جس طرح کوئی بھی software ہوتا ہے اس کو خرید لیتے ہیں اس کو ہم use کرتے ہیں آگے مطلب اپنے purposes کے لیے ERP system ہو گیا CRM ہو گیا تو اس طرح سے ہم خرید لیتے ہیں تو ان کو ہمیں specific period کے لیے ہمیں rights دے دی جاتے ہیں اس کو use کرنے کے تو ہمارا کہلاتا ہے patent کہلاتا ہے اس کو ہم sale بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اس کو use کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے software کو بنانے میں مطلب کسی کے بھی ڈیٹا کو اٹھانا جس طرح ایک comment سے آپ کو example دوں مطلب ہم youtube پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر ہم کسی کا ڈیٹا اٹھا کے اپلوڈ کر دیں گے تو ہماری ویڈیو کے نیچے ہی strike لگ جاتے ہے copyright content ہے اپنے content جو ہے تو اس طرح content پہ کم ہی لگتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک اس کے بہت common example جو میں hope ہو کہ آپ کو سمجھ آئی اٹھمز جنریٹی بائی بزنس اور کے اٹھمز 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 رائٹ اٹھمز آنے اٹھمز کو جو ہے ان پر اختیار ہوتا ہے کوپی دا وقت وہ وقت کو کوپی کر سکتا ہے ایشو کوپیز ٹو دا پبلک وہ اپنے جو سوفٹوئر ہے اس کی کوپیز پبلک کو لوگوں کو پروائیڈ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے رینٹ اور لینڈ دا وقت ٹو دا پبلک مطلب وہ اپنے وقت کو سپیسفک پیریڈ کے لیے کسی کو دے بھی سکتا ہے رینٹ پے یا اس کو سیل بھی کر سکتا ہے پرفارم پلے اور شو دا ورکنگ پبلک مطلب وہ اپنے کام کو کر سکتا ہے اور یا دکھا سکتا ہے پبلک کو باڈکاستہ ورک اور انکلوڈ ان ایٹ ان کیپیبل پروگرام سروسز میک ان اڈیپشن آف دی ورک اور تو اینی آف دی اباو ویڈین اڈیپشن درائیٹ اپلائیز ایک وریٹو پبلیشت اینڈ پبلیشت ورکس مطلب یہ اس کے کچھ دو یا تین سے آپ نے یاد کر لینا اچھے سے باقی کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اتنا ایمپورٹنٹ مطلب آپ بھی سکتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ایمپورٹنٹ نہیں ہیں تو ریمیڈیز آف بریش آف کوپی رائیٹ کوپی رائیٹ کا علاج کیا ہے کوپی رائیٹ اونر has all the usual civil ریمیڈیز of search injections, damages and an action of an account of profit made in breach کوپی رائیٹ یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کا آپ نے جسٹ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے what is plagiarism plagiarism کیا ہے the practice of taking someone else work or ideas and passing them off on its work مطلب کہ کوئی بھی جیسے ہم کوپی کرتے ہیں کہ فلان انسان نے اس طرح کا سوٹ پہنا ہوا تھا میں بھی اس ڈیزائن کو بنا ہوں گی تو مطلب ہم نے آئیڈیاز لی ہیں اس کو ڈیزائن کو دیکھ کر اس کے ڈیزائن پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گلے دامن پر ڈیزائن بنا ہوا ہے تو ہم اپنے گلے دامن پر بھی سیم اسی طرح کہ ہم ڈیز لیں گے تو یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے اس کے آئیڈیاز کو لیا اور پھر اس کو اپلائے کر لیا اپنے ڈیز پر تو یہ ہمارا کیا کہ یہ پلاجرزم ہو گیا write some examples of plagiarism all of the following are considered plagiarism turning in someone else work as your own مطلب کہ کسی کے کام کو اس طرح مطلب ہم اپنے اس کو ڈیز کو دیکھ ہم نے اپنا بنایا اس کو convert کر لیا کہ ہمارا کام ہے اور copying word اور آئیڈیاز اب ہم کسی کو یہ تو نہیں بتائیں گے کہ ہم نے فلاں انسان کا جو ہے وہ design copy کیا ہے اپنے سورت کو پر نہیں کبھی نہیں بتائیں گے failing to put quotation مطلب اس کے ان words کو ان الفاظ کو quotation کے اندر جو ہے put کرنے میں fail ہو جانا giving incorrect information about the source of quotation مطلب کہ جو words ہم quotation کے ادھر لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں غلط information جو ہے وہ دینا changing words about copying مطلب کچھ words change کر لینا جب ہم اپنے content کو copy کریں گے فورا جس طرح ہم ہماری gdbs ہوتے ہیں تو ہر یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ synonyms بغیرہ آپ نے use کر لینا ہے جو upload کیے جاتے ہیں تو اسی طرح سے مطلب کچھ words change کر لیے جاتے ہیں define contract contract آپ لوگوں کو سب کوئی پتہ ہوگا دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کوئی بھی سپیسیفی کام کو کرنے کے لیے جو مہدہ ہوتا ہے اس کو contract کرتے ہیں an agreement between two or more parties for the doing or not doing of something specified مطلب کسی کوئی بھی special چیز کرنے یا نہ کرنے کا مہدہ ہوتا ہے write some purposes of contract contract کے کیا purposes سکتے ہیں contract سکتے ہیں ویسا for purposes set out the agreement between the parties مطلب کہ parties کے درمیان agreement ہوتا ہے set out the aims of the parties مطلب parties کے aims کیا ہیں وہ کام کیا کرنا چاہتے ہیں provide for matter arising while contract is running جب کوئی بھی مسئلہ اس میں ہو جب contract چال رہا ہو تو اس سلوشن فائل اس بیس terminating the contract and consequence مطلب کہ contract کب ختم ہوگا اور کا consequence کیا ہے ساری چیزیں ہمیں contract میں decide کر لینے چاہیے in order to avoid dispute and future difficulties what should be do in order to avoid مطلب کہ future میں contract میں dispute لڑائی جھگڑی وغیرہ ہو جاتے ان کو ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے in order to avoid dispute and future difficulties it is better to draft a document which set out ہے آپ document بنائیں جس پر آپ set کریں کیا set کرنا ہے جی the terms on which بہت parties is to work وہ term لکھیں جس کے اندر دونوں parties کام کریں methods of payment آپ نے کرنی ہوگی اگر دوسری زیادہ لوگ مل کر کام کریں گے تو اس کے methods آپ نے require کرنے ہے اس میں سے کتنا percent آپ کو دیا جائے گا appropriate ways to terminate the contract noise required مطلب اس کو terminate کو terminate کرنے کے appropriate آپ کو پہلے ہی سیٹ کر لینے چاہیے انٹروڈکٹری سیکشن اور کانٹرکٹ انٹروڈکٹری سیکشن میں کیا ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے کسی بھی کانٹریکٹ کے خوبصو آپ کے کونسپ جو ہیں وہ کلیر ہو رہے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے چینل جلدہ جلدہ گرو کر سکے اور جو ہے مونیٹائز ہو سکے ٹھیک ہے تو کانٹرکٹری سپورٹ کیجئے آپ تو انٹروڈکٹری سیکشن میں کیا ہوتا ہے ایٹ سی ایٹ ایٹ ایگریمنٹ بیوین پارٹی ایٹ نیمز ایڈ رجیسٹر ایڈریس آگیمنٹ ایڈ 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 سائن بیوین مطلب اس کو ڈیٹ اس کے اوپر منشن کر دی جاتی ہے اور اس کو سائن کر دیا جاتا ہے جو ایڈ ریپریزن ٹیٹی ہوتے ہیں اس پارٹی کے ایڈ ایڈ بیان سیٹ ایڈ 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 کمپنی کلائم ان کی ساری انفرمیشن جو ریٹ کر لی جاتی ہے ان کے نیم ایڈ ایڈ مطلب کون کونسی ایشوز آ سکتے ہیں کیا پروڈیوز کرنا ہے کیا ڈیلیور کرنا ہے آنرشپ کیا کیا ہے پیمنٹ ٹرمز کیا ہے اور پیمنٹ کو کس طرح سے کلکولیٹ کیا جائے گا کس طرح سے کتنے دن کے لیے دلے کیا جائے گا اور اس میں کیا چینجز کی جائیں گے پینیلٹی کلیسز کیا ہوتے ہیں اب لے اوبلگیشنز کلائنٹ کے اوبلگیشنز کیا ہو سکتی ہیں سٹینڈرز اور میٹھرز کیا ہے ورکنگ کے پروگریس میٹنگ کیا ہے پروچیکٹ مینجرز کیا ہے ایکسپٹنس پروسیجر کیا ہے ورانٹی اور میننٹ مطلب اپنے کورس کے بارے میں کیا ورانٹی آپ لوگوں کو ترمینیشن ہوتا ہے کونٹیکٹ کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں دو دو تین چار کوئی اتنی آپ سے پوچھ سکتے ہیں یا ایم سکیوز میں آ سکتے ہیں تو ان کو اپنے جرد دھیان سے پڑھنا ہے بہت امپورٹنٹ کوسن ہے جس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے 4x4 سی جی پی لینا ہے ادھر ٹائپس او سوفٹوئر سرویسز کانٹیکٹ دیر آ فور ٹائپس او کانٹریکٹ اورینجمنٹ وچہ آرلی یوزد ان کنیکشنز ویڈا پرویین آف سوفٹوئر سرویسز فکس پرائز کانٹریکٹ ہائیڈ ٹائم اینڈ مٹیریل کنسلٹنسی ویک ایٹ کے لازٹ میں آپ کو یہ دیوئے ہیں ان کو اپنے دھیان سے پڑھنا اس میں بہت سارے ایم سکیوز آپ کے بنیں گے اور شور کسٹن تو مشکل ہی ہے زیادہ نہیں بنتے لیکن اپنے ون ون لائنے ہیں جو فرسٹ پرس لائنے ہیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہے اور جو باقی لائنے ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے کیونکہ اس میں سے ایم سکیوز تقریباً ٹونٹی پرسنٹ آپ کے ان تین ٹوپکس میں سے آپ کے ایم سکیوز لگیں گے یہ جو کہاں ہیں سوفٹوئر سرویسز کانٹیکٹ کے ہوتے ہیں اب فکس پرائز میں کیا ہوتا ہے سپلائر ایگریمنٹ جس میں ایک سے زیادہ سٹاف کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لئے کام کرتا ہے سٹاف کلائنٹ کی مطابق کام کرتا ہے سپلائر سپونسیبیلیٹی تو پروائر سوٹیبل کمپیٹنٹ پیپل اینڈ ریپلیسنگ یہ اپنے پڑھ لینا ہے اوپر والا یہ جو ڈیر لائنے ہیں یہ والی فرسٹ لائن اور یہ سٹاف وہ کنٹر در ڈیر ایڈ آلی یہ دو لائنی آپ نے یاد کر لینی ہے باقی آپ نے پڑھ لینا ہے ٹائمز ان مٹیریلز کا ہوتا ہے مطلب اس میں فکس پائٹ کونٹینٹ ہوتا ہے اور ٹائم بھی اس میں جو ہے وہ فکس ہی ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جس پلائر ایگریمنٹ جو فرسٹ لائن ہے وہ بس اپنی یاد کر لینی ہے باقی اپنے پڑھ لینا ہے are typically used to assess some aspects of an organization and to make proposal for improvement مطلبکہ proposals بغیرہ بنایا جاتے ہیں clients کو get کرنے کے لیے improve کرنے کے لیے impress کرنے کے لیے اور the end product of consultancy project is there for UDI report اور ادھر ڈاکومنٹ میں یہ report یا ادھر ڈاکومنٹ کے طور پر بھی use ہوتی ہے اور اس میں fix price ہوتی ہے اور contract is very much simpler contract جو ہے بہت سیمپل ہوتا ہے what is profession profession بہت important بہت important ہے a paid occupation especially one that involves prolonged training and a formal qualification professionalism کیا ہوتا ہے مطلب profession آپ کو پہلے بھی I think میں نے بتا دیا ہے کہ professional جس میں ہم ایک paid occupation ہوتا ہے جس میں ہم اپنی services provide کرتے ہیں اپنی skills provide کرتے ہیں اور اس کے بدلے ہم کیا لیتے ہیں اپنی pay لیتے ہیں کوئی بھی occupation ہے تو اس میں ہماری کیا involve ہوتا ہے ہماری training ہوتا ہے ہمارا knowledge اس پر depend کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کتنا لو لی جائے ٹھیک اور ہماری skills اس پر depend کرتے ہیں professionalism کیا ہوتا ہے professionalism just what you do ایک profession آپ کو صرف یہ ہی نہیں بتاتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کون ہے ٹھیک ہے professionalism is a way of thinking and living together living rather than an accumulation of learning آپ کو professionalism جو ہے وہ آپ کو سوچنے کا رہنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے four traits of profession varied activities requiring special skills آپ سے required ہوتی ہیں society centric motivation ہوتا ہے اور personal standards of excellence ہوتے ہیں giving back to the society آپ society کو کچھ نا کچھ back دے رہے ہوتے آپ society کے لئے کام کر رہے ہوتے لا کیا ہوتا ہے یہ بہت important mc rules ہیں لا moral values ethics rules debt mandates certain behaviors in society the fixed moral attitude of a particular group تو ان کو آپ نے skip نہیں کرنا ہے اور ethics ہمارے کیا ہوتے ہیں define socially acceptable behaviors category of misuses under the study of english criminal law the law commission highlighted a number of category misuse computer کا misuse ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں computer fraud unauthorized obtaining of information from a computer computer hacking advance dropping on a computer مطلب یہ سارے کیا ہیں miss use ہیں آپ کو پوچھ جا سکتے ہیں تو ان کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے تو آپ کے concept ہم کلیئر ہوں گے اور آپ سے request چیک ایک آنی چینک سبسکرائب کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں آپ